اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راجع یاسر شورٹ ہینڈ کے چپٹر فائف کے ساتھ حاضر حدمت ہے سٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیسن ہے ڈیف تھنگز ڈیف تھنگز کا مطلب ہے دو واؤلز کی اگٹھی آواز وہ کون سے دو واؤلز ہیں جن کی اگٹھی آواز آئی گی ان کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سنٹینس پڑھتے ہیں آئی ناؤ انجوائی میوزیک آئی ناؤ انجوائی میوزیک یہ فور ورڈز ہیں جس میں دو دو واؤلز کی اگٹھی آواز آ رہی ہے like as اگر ہم اس کو توڑ کے پڑھیں تو آئی کو اگر ہم واؤلز میں پڑھیں تو آئی دو آوازیں بڑھ رہی ہیں اسی طرح آو میں بھی آئے اینڈ یو میں یہ چار دیف تھنگز ہیں جس میں دو دو واؤلز کی آواز آ رہی ہے اردو میں اس کو ہم اگر پڑھتے ہیں تو آئی آؤ آئے انڈ یو ان کے سمبل آپ کے سامنے ڈرا کیے ہوئے ہیں آئی کا سمبل وی سے ریپریزنٹ اس کو کریں گے آؤ جو ہے اس کو اُلٹے وی سے ریپریزنٹ کریں گے پھر آئے جو ہے اس کو گریٹر دن کے سائنس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یو اُلٹا یو اسے ریپریزنٹ کریں گے ہمارے پاس ٹوٹل چار ڈفتنگ ہیں دو فرسٹ پلیس کے ہیں اور دو تھرڈ پلیس کے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فرسٹ پلیس کے کون سے دو ڈفتنگ ہیں تو فرسٹ پلیس کے جو دو ڈفتنگ ہیں وہ ہے آئی انڈ آئے تو پہلے آئی کو پڑھتے ہیں آئی اگر پہلے آئے تو ساتھ ملا کے لکھتے ہیں بعد میں آئے تو الگ لکھا جائے گا لائک ایز آئیٹم آئیٹم میں آئی پہلے ہے تو سٹوک کو اباب دی لائن چونکہ یہ فرسٹ پلیس کا ڈفتنگ ہے تو سٹوک فرسٹ پلیس پر لکھیں گے اور آئی کا ڈفتنگ اپلائے کریں گے آئی پہلے آئے تو ساتھ ملا کر لکھیں گے ٹائم فرسٹ پلیس پر لکھتے ہیں سٹوک کو اور آئی کا ڈفتنگ ہے تو اس کو الگ لکھا جائے گا سمپل انڈ ایٹ آئی پہلے آئے تو ساتھ ملا کر لکھیں گے اور بعد میں آئے تو الگ لکھا جائے گا اب فرسٹ پلیس کا جو سیکنڈ ڈفتنگ ہے وہ ہے آئے آئے لائک ایز بوائے بوائے سٹوک فرسٹ پلیس پر لکھیں گے اور آئے کا ڈفتنگ فرسٹ پلیس پر ہی اپلائے کریں گے اس کا سیکنڈ لائک ایز جوائے تو جے کو فرسٹ پلیس پر لکھتے ہیں اور فرسٹ پلیس کا ڈفتنگ ہی آئے کا اپلائے کریں گے اب جو ہمارے پاس تھرڈ پلیس ٹے دو ڈفتنگ ہیں وہ کون سے ہیں آو اینڈ یو سمبل چونکہ ہم اوپر پڑ چکے ہیں ابھی ہم میں آپ کو اس طرح بتاتا چلوں کہ تھرڈ پلیس ٹے آو اور یو کو کیسے لکھیں گے لائک ایز باؤ اینڈ آوٹ باؤ چونکہ تھرڈ پلیس ٹے ڈفتنگ ہے سٹروک کو تھرودی لائن لکھیں گے اور آواز آو کی ڈفتنگ کی بعد میں آ رہی ہے تو بعد میں لکھیں گے اور آوٹ جو ہے آواز آو کی پہلے آ رہی ہے سٹروک تھرودی لائن لکھیں گے اور ڈفتنگ کو پہلے لکھیں گے تھرڈ پلیس پر اس کا سیکنڈ جو یو اور اس میں اگر ہم پڑھیں تو یو میں ڈیو انڈ فیو یو کی آواز آ رہی ہے تو ڈیو میں ڈیٹی سٹروک تھرودی لائن لکھیں گے ڈفتنگ یو کی آواز بعد میں آ رہی ہے تو بعد میں لکھیں گے اسی طرح فیو میں بھی سٹروک تھرودی لائن لکھتے ہیں اور یو کی آواز بعد میں آ رہی ہے تو ہم اس کو ڈیفتنگ بعد میں لکھیں گے جی سٹوڈنٹس ڈیفتنگ چار آئی آئے آو یو ہم نے پڑھ لیئے ہیں دو فرس پلیس ٹے ڈیفتنگ ہیں اور دو تھرڈ پلیس ٹے ڈیفتنگ ہیں اور ڈیفتنگ کے چپٹر میں ہی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ و کی آواز کے بعد اگر یہ پانچ سٹروک ہیں یہ پانچ سٹروکز و کی آواز کے بعد آ جائیں تو پھر آپ نے رائٹ ہینڈ سیمی سرکل لکھنا ہے رائٹ ہینڈ سیمی سرکل لائک ایز ورڈ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ویک یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے رائٹ ہینڈ سیمی سرکل اور اگر واول پہلے آ جائیں تو پھر سٹروک ہی اپلائی کی جاتی ہے تو اس طرح سے ہمارا جو چپٹر نمبر فائف اباؤٹ ڈیفتنگ یہ ہم نے چار ڈیفتنگ پڑھ لیے ہیں اس چپٹر سے ریلیٹڈ آپ نے ایکسرسائز جو پریکٹس کرنی ہے وہ بک کی ایکسرسائز نمبر سیونٹین اور ایٹین کو اٹ لیسٹ آف پیج آپ نے ضرور پریکٹس کرنا ہے اور اس چیئے ڈکٹیشن کے لیے آپ نے ایکسرسائز نمبر نائنٹین اور ٹوینٹی وہ بہت اچھی طرح پریکٹس کرنا ہے میں آپ کو یہ بک پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ پیٹ مین شورٹ ہینڈ انسٹرکٹر ہینڈ کی اس کو ہم فالو کر رہے ہیں آج ہم نے اسٹا جو چپٹر پڑا ہے وہ ہم نے پڑا ہے ڈفتھنگز چپٹر نمبر فائف ڈفتھنگز کو ہم نے اس کو پڑا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے ایکسرسائز نمبر سیونٹین اس کے سیون پوائنٹ ہیں آپ نے اٹ لیسٹ ہاف پیج ہر ایٹ پوائنٹ کے اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اسی طرح ایکسرسائز نمبر ایٹین ان دو ایکسرسائز کو جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو ڈفتھنگز کے بارے میں پتا چل جائے گا اور گریمو لاغ آپ نے اٹ لیسٹ ٹو لائنز ہر ایک ورڈ کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور یہ یونیورسل ٹروت ہوتے ہیں جو کبھی بھی چینج نہیں ہوتے جس کے گریمو لاغ اچھے ہوں اسٹو سٹسٹی پرسنڈ شارٹ اینڈ آسانی سے سمجھا جاتی ہے اسی چپٹر سے ریلیٹڈ ایکسرسائز نمبر نائنٹین ان ٹوائنٹی ان دو ایکسرسائز آپ نے بہت اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے اور یہ دونوں ایکسرسائز ڈکٹیشن میں آتی ہیں تو چپٹر نمبر فائف آپ نے بہت اچھی طرح پریکٹس کرنا ہے اب نئی ایکسرسائز اور نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ